شہزادہ علی و فاطمہ جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدد امام حسن رضی اللہ تعالی عن کی ولادت پندرہ رمضان المبارک تین ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا آپ کے کانمی ازان کہی اور آپ کا اقیقہ کیا یہ سنت رسول ہے ولادت کے موقع پر جو آج غیر شریع کام ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازوں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے جو آدیث کریمہ میں فضائل امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عن کے ہیں یقینا ہمارے لئے رشت کی بات ہے کہ امام حسن کی کیا شان ہے امام حسین کی کیا شان ہے ایک مرتبہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قریش و دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ ماں اور باپ چچا اور کوپی خالہ اور مامو نانا اور نانی کے ادبار سے سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے حضرت مالک بن اجلان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب سے افضل ہیں ان کے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا حضرت جعفر ہیں جو جنت میں پرواز کر رہے ہیں اور کوپی حضرت حانی بن ابی طالب ہیں اور ان کے مامو اور خالائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے اور صحبزادیاں ہیں پھر مالی بن عجلان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں نے صحیح کہا انہوں نے فرمایا ہاں اے اللہ یہ سچ ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں آدیس کریمہ میں بے شمار موجود ہیں آپ کا صبر و استقلال آپ دیکھئے کہ مدینہ منورہ میں جب مروان حاکم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشان میں وہ گستاخی کرنے لگا لیکن جب اس نے ناک کو صاف کیا تو سیدھے ہاں سے صاف کیا یہ شہزاد رسول اور خاننان رسول کی تعلیم ہے کہ خود کی ذات پر حملہ ہو تو خاموش لیکن جب شریعت کی خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہے آپ نے فرمایا اے نادان تجھے ناک صاف کرنے کا بھی شعور نہیں ہے سبحان اللہ کہ جب والد کی وہ توہین کر رہا تھا آپ خاموش رہے سبر کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ یہ دین کے خلاف کام ہیں تو آپ نے فوراً اس کی کلاس لگائی سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پندرہ رمضان و مبارک کو مدینہ مسجد میں جشنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقاد کریں گے اور آئم مساجد سے بھی گزارش ہے کہ اپنی مساجد میں فرابی کی نماز کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فراجی عقیدت پیش کریں جس طریقے سے ہم امام حسن حضرت امام حسین کا ذکر خیر کرتے ہیں ایسی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فراجی عقیدت پیش کرنا چاہیں گے موسیقی